السلام علیکم ورحمت اللہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے یعنی اگر گھر میں ایک شخص قربانی کرتا ہے تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی یا تمام کو الگ الگ قربانی کرنا ہوگی اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے تو دیکھیں جواب اس کا یہ ہے کہ قربانی ہر اس شخص پر جو مسلمان ہو آقل ہو بالغ ہو اور مقیم ہو اور مالے کی نصاب ہو اس کے اوپر قربانی واجب ہے یعنی ہر اس شخص پر جو مالے کی نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے قربانی کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وسعت رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے یعنی وسعت طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو شخص وسعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے قربانی کی اس پر قربانی واجب ہے جو مالے کے نصاب ہے اب چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اگر وہ مالے کے نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں ایک شخص نے قربانی کر لی تو باقی تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت ہے جس طرح نماز، روزہ، حج، زکاة یہ عبادت ہیں اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے اب ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ نے نماز پڑھ لی ہے تو بیٹے پر نماز پڑھنا لازم نہیں ہے بیٹے پر نماز پڑھنا لازم ہے اگر باپ نے فرض ادا کیا ہے نماز کا تو وہ اپنی طرف سے کیا ہے ٹھیک ہے جب تک بیٹا نماز نہیں پڑھے گا اس پر سے نماز کا یہ فرض ساکت نہیں ہوگا جس طرح دیگر عبادات ہیں اگر وہ کوئی شخص کرتا ہے تو اسے خود فائدہ حاصل ہوتا ہے اسی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے جب تک خود قربانی کی عبادت ادا نہیں کریں گے تو دوسرے کی قربانی سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا یعنی اگر بھائی نے قربانی کر لی ہے تو اب اس سے یہ نہیں ہے کہ دوسرے بھائی پر قربانی واجب نہیں ہے ایسا بالکل نہیں ہے اگر گھر میں دس افراد موجود ہیں اور دس کے دس مالے کے نساب ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے دس اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کی عبادت ادا کریں گے اگر پانچ ہیں تو پانچوں پر واجب ہے اسی طرح اگر گھر میں دس افراد موجود ہیں اور دس ہی کمانے والے ہیں لیکن کوئی مالے کے نصاب نہیں ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے اگر دس میں سے دو یا ایک جتنے بھی مالے کے نصاب ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے باقیوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی تو اس لیے جو شخص وسعت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے مالے کے نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی چاہے گھر میں جتنی بھی افراد ہیں ان کے اوپر اگر وہ مالے کے نصاب ہیں تو ان تمام کے اوپر قربانی ہوگی ایسا نہیں ہے کہ اگر گھر میں سے ایک شخص قربانی کر دیتا ہے اور تمام گھر والوں کی طرف سے وہی ایک قربانی کافی ہوگی امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے آمین